بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے میں ہوں یاسر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بہت بڑی بڑی اپ ڈیٹس ہوئی ہیں تو تمام طرح آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سینٹ الیکشنز کے حوالے سے تحریک انصاف اور سنیت ہاتھ کانسل کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کے پی کے الیکشنز کے کیا معاملات تھے وہ کیوں نہیں ہو سکے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ان کا چیئرمنٹ سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ کے انتخابات کے اوپر کیا اثر ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ فیضا بہت دھرنا کیس کا کمیشن کی رپورٹ تیار ہو چکی ہے وہ جلد جمع کروای جائے گی اس میں کیا تحقیقات کی گئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کے حوالے سے عمران خان اور بشرا بی بی نے خود بھی ان تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور بشتہ بی بی نے بھی اپنی صحت اور اپنے آپ کو زہر یا کچھ مواد دینے کے حوالے سے اہم ترین گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سب سے اہم ترین آج اسلام بار ہائی کورٹ کے آٹھ کے آٹھ ججز کو جو ہے خفیہ خطوتر بقیدہ طور پر محصول ہونے ہیں جس میں ایک پاودر پایا گیا ہے اور اس میں مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں اگر ویڈیو پسند آیا تو شیئر اور لائک ضرور کریں بشتہ بی بی کی طبیعت کے حوالے سے آزی میں بھی خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ شاید ان کو کھانے میں کچھ ملا کر دیا گیا ہے ان کے وکلا کی جانب سے بھی اس بات پر تو حفظات کیے گئے کہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے ان کو میدے کے مراز لاحق ہیں اور اس میں ان کا مو کا ذائقہ بھی تبدیل ہے لیکن آج اہم ترین جو اس میں اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب نے بقائدہ طور پر اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں اور ان کا میڈیکل بقائدہ طور پر کیا جائے اور اس بات کی تصدیق کی جائے کہ ان کو کوئی ایسا مواد نہیں دیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو شک ہے کہ بشتہ بی بی کو کھانے میں زہر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بشتہ بی بی نے خود بھی ایک اہم ترین بیان اپنی صحت کے حوالے سے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ٹوائلٹ کلینر جو ہے اس کے تین تین کتریں ملا کر کھانے میں دیے جاتے رہے ہیں جس سے جو ہے میرے سینے اور بیدے میں درد رہتی ہے میری آنکھوں میں سویلنگ رہتی ہے اور ڈکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں ایک ماہ بعد شدید ترین ہو جاتے ہیں تو ابھی مجھے جو ہے وہ میرے موں کا ذائقہ بھی خراب ہو چکا ہے اور مجھے ایمان دو پانی بھی کڑوا لگتا ہے یہ انکشافات کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے شہد میں بھی ان لوگوں نے کچھ ملا کر دیا ہے تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس اس چیز کے شواہد ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں جیل میں کس طرح سے شواہد دے سکتی ہوں مجھے جیل کے اندر یہ خبر دی گئی ہے کہ میرے کھانے میں یہ چیزیں ملائی گئی ہیں اور میرے ساتھ اس وقت میری طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری میڈیکل چیک اپ کے لیے جو ہے وہ بقائدہ طور پر مجھے سہولت میسر کی جائے اس طرح بشرا بی بی کے صحت کے حوالے سے تحفظات جو تھے اس پر مزید سوالات اٹھ کڑے ہوئے ہیں کیا ایسا کچھ معاملہ ہوا ہے یعنی اس پر فوری طور پر کوئی میڈیکل کمیشن بنانا چاہیے جو فوری طور پر بشرا بی بی کے مکمل میڈیکل جو ریپورٹس ہیں وہ بھی کرے اور ان کا معاینہ کرے تبھی معاینہ کر کے ایک ریپورٹ مرتب کرے کہ آیا کہ ان کو کوئی ایسی چیز دی گئی ہے یا نہیں اس کے ساتھ سینٹ الیکشنز آج ملکبر میں ہونا تھے لیکن کے پی کے کے الیکشنز آج اپوزیشن کی جو ہے بقائدہ طور پر درخواست پر ملتوی کر دیے گئے کیونکہ وہاں پر مقصود نسیسوں پر حلف لینے کا جو معاملہ تھا وہ تحال نہیں ہو سکا تھا تو آج الیکشن کمیشن نے وہاں پر الیکشنز ملتوی کر دی ہیں اور تاحق میں ثانی یہ الیکشنز ملتوی کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے جب تک مخصود نسیسوں پر حلف نہیں لیا جاتا تب تک سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوں گے اس طرح یہ معاملہ لٹک چکا ہے لیکن اس میں سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب میں بھی دو سیٹوں کا امکان پاکستان تحریک انصاف کا تھا جس میں یاسمید راجحل اور سنم جعوید مویدوار تھی وہ بھی آج ہاتھ چکی ہیں تو اس میں سوال کھڑا ہوا ہے کہ جو تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کے ممبران تھے انہوں نے آخر کر کے اس کو ووٹ دیا ہے کیا معاملہ پیش آیا ہے یہ سوالات کھڑے ہو چکے ہیں اور اس کی تحقیقات بھی ہونے چاہیے اور مسلمی نون پنجاب کی پانچ کی پانچ سیٹے جیت چکی ہے اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمن اور ڈپری چیئرمن کے انتخابات ہونے ہیں وہ اس کے حوالے سے جو صاحب کا سیکٹری الیکشن کمیشن کمر دشال صاحب ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جب تک سینٹ الیکشن ملک بر میں کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک چیئرمن اور ڈپری چیئرمن کے الیکشنز نہیں ہو سکتے لیکن کوئی قائم مقام چیئرمن اور ڈپری چیئرمن ہو سکتا ہے اور قانون سازی کا عمل بھی جو ہے وہ جاری رہے گا تو اس طرح جو چیئرمن اور ڈپری چیئرمن لانا تھا اس کا معاملہ بھی لٹک چکا ہے اس کے ساتھ فیضاباد درنا کیس بھی ایک خاصی اہمیت کا حامل بن چکا ہے جس طرح سپریم کورڈ نے اس کا نوٹس لیا ہے اس کے بعد ایک تین رکنی کمیشن بقائدہ طور پر بنایا گیا تھا اور کمیشن کے آگے صرف ایک یہ سوال تھا کہ انہوں نے بقائدہ طور پر یہ تحقیق کرنی ہے کہ کیا دی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو ہے وہ اس دھرنے میں بقائدہ طور پر یا ملوث تھے یا نہیں ان کی کوئی اثر رخصورت تھا یا نہیں تو اس حوالے سے اب رپورٹ مرتب کر لی گئی ہے تینوں افسران کے دستورت ہو چکے ہیں اور بہت جلد اس رپورٹ کو جو ہے وہ سپریم کورڈ میں جمع کروا دیا جائے گا اور ذرائع کے مطابق یہی قبر سامنے آ رہی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے ان کا نام اس میں نہیں ڈالا جائے گا اور ان کو یہی بے گناہ ثابت کیا جائے گا اور کہا جائے گا ان کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی ہے انہوں نے الیکشنز کے حوالے سے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے دیگر معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہے بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیں گے اور ان کا طبیعی معاینہ بھی ہونا جائے اس کا ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جو نو مئی کو ہوا تھا اس کی تحقیقات کا پھر سے مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ آٹھ فروری کو جو ان کے الیکشن منڈیٹ پر دھاکہ ڈالا گیا ہے اس کی بھی تحقیقات کا انہوں نے بقاعدہ طور پر مطالبہ کیا ہے اور آج کی جو سب سے بڑی اور اہم اپ ڈیٹ تھی وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے سائفر کیس پر سماعت ہوئی اور کافی لمبی سماعت ہوئی لیکن کل تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے سماعت کے انڈ پر ایک اہم ترین اپ ڈیٹ یہ آئی کہ ججز جو آٹھ کے آٹھ ججز ہیں ان کو خفیہ خطوط محصول ہوئے ہیں جس کے اندر ایک پاودر پایا گیا ہے اور ایک خاصہ زہریلا پاودر ہے اور اس کے ساتھ ایک دمکی امیز مشانات بھی بنائے گئے ہیں تو اس کے بعد بقاعدہ طور پر جس کے سامر فروغ نے سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا اور تحقیقات کے لیے ٹیمز بلائی گئی اور جو انیشنل ریپورٹس آئی ہیں وہ جو کیمیکل اس میں پاودر موجود تھا اس کو انتھراکس کا نام دیا گیا ہے انتھراکس انتہائی ایک زہریلا قسم کا یہ پاودر ہے یہ کسی کی جان لینے کے لیے بہت تھوڑی سی مقدار میں بھی کافی ہوتا ہے اور یہ پہلے انفیکشن کرتا ہے اور اس طرح کا انفیکشن ہوتا ہے کہ وہ جان لے وہاں ثابت ہوتا ہے تو اس کا علم اس طرح سے ہوا ہے کہ ایک جیسا ہب کے جو ان کے پی اے تھے انہوں نے بقاعدہ طور پر اس لیٹر کو کھولا تو جیسے ہی وہ لیٹر کھولا تو اس میں سے پاودر نکلا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس شخص نے یہ لیٹر کھولا تھا اس کو فوری طور پر لڑجک ریاکشن ہو چکا ہے اور وہ اس وقت ہاسپیٹل بھی منتقل جا چکے ہیں اور بال میں تحقیقات کی گئی ہیں تو یہ انتراکس پاودر ہے پاودر تھا اور یہ انتراکس پاودر ہی جو ہے امریکن سینیٹرز کو بھی اسی طرح کے خطوط بیجے گئے تھے اور نائن الیون کے موقع پر یہ خطوط جو ہے نائن الیون کے بعد بقیرہ طور پر سینیٹرز کو یہ خطوط بیجے گئے تھے تو یہ بہت ہی الارمنگ سویشن ہے یہ سیدھا سیدھا اقدام قتل ہے ان کو مارنے کا جو ہے ایک طریقہ ہے اگر کوئی بھی اس کو خود سے کھولتا اور اس پاودر سے ریاکشن ہوتا تو وہ خاصا ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا اور اس پر تحقیقات جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں فی آر بھی درج کروا دی گئے لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک خاتون کا نام سامنے آرہا ہے ریشنم نامی خاتون نے یہ سرکاری ڈاک کے ذریعے خطوط بیجے ہیں اور اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا لیکن جو ڈینجر سائن ہوتا ہے جس میں ایک کھوپڑی بنی ہوتی ہے ڈینجر سائن کا وہ بقیدہ طور پر سائن بنائے ہوئے تھے اور پاودر اس میں شامل تھا اس کے پسے مرضت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل انتہائی اہم ترین معاملے پر سپریم کوٹ میں سماعت ہونا تھی یہ چھے جزے کے خط کا معاملہ اس پر سمار ہونا تھی اس سے پہلے ہی ان کو تریٹن کیا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے سے ویڈڑا کر رہے ہیں اور اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروا کر اس معاملے سے پیچھے آٹ جائیں نہیں تو ان کی جو جان ہے اس کو بھی خطرہ ہے ان کو جان سے بھی ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے تو اس طرح یہ ایک انتہائی اہم ترین اپڈیٹ آج اسلام آباد ہائی پورٹ سے آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس عورت کو ٹریس کرنا ہو تو وہ بلکل ٹریس کیا جا سکتا ہے اگر اس کو ریورس دیکھا جائے کہ جو ڈاکیا ڈاک لے کر آیا ہے اس نے کہاں سے پک کی ہے اور اس طرح کہاں پر یہ ڈاک جمع ہوئی ہے کہاں سے آئی ہے تمام تر چیزوں کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے بھی فوٹیج دیکھ کر اس عورت کو بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے تو یہ معاملات اگر ٹریس کرنے ہو سکتے ہیں یہ ایک اب ججز کو پیچھے ہٹانے کے لیے سٹنٹ کیا گیا ہے یا پھر یہ واقعی ہی کسی نے ججز کو تھریٹن کیا ہے یہ معاملات کی اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور اسی طرح کے الزامات ججز آر ریڈی جو ہے وہ اپنے خط میں بھی لگا چکے ہیں اسی کی تحقیقات کے لیے کل سپریم کورٹ میں بقیدہ دور پر سمارت بھی ہونی ہے تو یہ آج انتہائی اہم ترین اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس کے بعد اسلام آباد میں بھالچل مجھ چکی ہے کیونکہ یہ سیدھا سیدھا آٹھ کے آٹھ ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان پر قاتلانہ حملہ ہی ایک قسم کا کیا گیا ہے اور ان کو یہ اتنا خطرناک قسم کا پاورڈر اور ڈینجر سائن کے ساتھ خطوط بھیجے گئے ہیں تو اس کی تحقیقات لازمی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامین اثر ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر اور لائک ضرور کریں اسلام علیکم